مسلم محیلاؤں کے حق کی لڑائی لڑنے والی نیدہ خان مولویوں کے نشانے پر آگئی ہیں بریلی کے درگہہ آلہ حضرت کے دارالافتار نے نیدہ خان کے خلاف فتوہ جاری کر دیا ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو چکی مذہب کے ٹھیکے دار کو ایک بیٹی کا آواز بلند کرنا اتنا برا لگا کہ آخری سفر کے بہشکار کا بھی فرمان جاری کر دیا تین طلاق اور حلالہ کے خلاف آواز اٹھانے والی نیدہ سے مولویوں کے جماعت اتنی چڑ گئی کہ اناب شناب بندشوں کا حکم دے ڈالا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بیمار پر جائے تو اس کو دیکھنے جانا اس کی عائدت کے لیے جانا مر جائے تو نماز جنازہ پڑھنا تمام آمد المسلمین کے لیے حکم ہوا ہے کہ بلکل اس کا شرعی بائے کارٹ کرے نہ مر جائے تو نماز جنازہ پڑھے نہ ان کے ساتھ اٹھے نہ بیٹھے آٹھ جولائی کو بریلی میں نیدہ خان نے تین تلاک میریتاؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کی تھی اور وہ تب ہی سے کٹھ مللاؤں کی نظروں میں کھٹک رہی تھی لیکن نیدہ خان کا ارادہ اتنا کمزور رہی کہ وہ بے سرپیر کے فتحوں سے در جائے کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اوپر کاروائی ہونے والی ہے سکت کاروائی تو آپ نے سارا معاملے کو نیا موڑ دے دیا کہ میں اسلام میں ہی نہیں ہوں مجھے اسلام سے خارج کر دی گیا پہلی بات تو آپ اسلام میں سے نکالنے والے کون ہوتے کیونکہ اسلام کسی کی کوپی رائٹ ہے ٹریڈ مارک نہیں ہے کسی کی آثورٹی نہیں ہے اور آپ کوئی آثورٹی نہیں کہ آپ جس کو چاہوگے نکال دو گے اور جس کو چاہوگے رکھ لو درم کے نام پر مہلاؤں کی آزادی پر روک لگانے والے اس طرح کے فتحوں اور فرمانوں کے خلاف اب ندہ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ وہ کوٹ کا دروازہ کھٹ کٹائیں گی ندہ خان اس وقت جڑ گئی ہمارے ساتھ سیدھے ان سے ہی بات کریں گے ندہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ تین طلاق کے خلاف جو آپ نے آواز اٹھائی اس کی وجہ سے دشمنی مول لے لی ہے آپ نے دیکھیں بات یہاں جو ہے کہ انہوں نے جو دشمنی وہ پبلکلی بیان کر دی دشمنی تو انہوں نے جو طریقے سے فتح دیا ہے وہ اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے دیا گیا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب جب ان کے پر کاروائی کی گئی تب تب انہوں نے شریعت کے آڑ لے اور ہم نے ہماری جو لڑائی تھی وہ یہی تھی کہ شریعت کے آڑ میں جو گناہ ہوتا ہے جو شریعت کے آڑ میں یہ لوگ ابراہت کرے اس کو روکا جائے جیسی وہ لڑکی شبینہ تھی اس کے ساتھ شریعت کے آڑ میں ریک ہوا ہے تو اس کو روکا جائے اس طریقے کے جو حلالے ہیں ان کو روکا جائے تمام یہ جو ندہ آپ نے اب باتیں کہیں ہیں لیکن فتوہ جو آپ کے خلاف جاری ہوا ہے اس میں کئی ایسی بندشیں ہیں جس پر احرانی ہوتی ہے بیماری میں کوئی ملنے نہ آئے اس کے علاوہ آخری وقت تک کا ذکر کیا ہے کہ جس میں کوئی نماز میں شامل نہ ہو فتوے کو لے کر جو کچھ بھی آپ کہا جا رہا ہے اس پر آپ کیا کہیں گی جو میری رائٹ سے فنڈمنٹل اینٹ اس کے لیے میں سپریم کورٹ میں کلین کروں گی جو انہوں نے وائلیشن کر رہے اور ساتھی ساتھ دیکھا جائے تو جس حساب سے انہوں نے دکھایا کہ وہ مجھے ایک دھرم سے بہاں نکال رہے ان کے اخلاف میں سکت سے سکت کاروائی کروں گی اور ہماری جو ہائل خورٹ جو ہماری اس تیم پریزن گورنمنٹ ہے اس کو اپروچ کروں گی کہ جیسے بھی کیسے بھی کر کے ان کو پر سکت کاروائی کی جائے آپ کا اجازبہ سلام کرنے لائک لیکن تین طلاق کو لے کر کیا اب یہاں سے آگے کا راستہ ہوگا اور کیا یہ لڑائی اور تیز ہوگی کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں لڑائی تو ہماری جاری رہے گی کیونکہ یہ لڑائی تین طلاق کے ساتھ ساتھ ایک حق کی لڑائی ہے کہ ہم جو پیڑتا ہے ہمارے ساتھ وہ کہاں جائے اگر آپ جیسے لوگ جو صرف انصاف نہیں دے سکتے صرف دھرم کے نام پر آپ دھرا سکتے ہیں دھمکا سکتے ہیں وہی آپ نے کام کرا کیونکہ ہم مولانا کو کہتے ہیں کہ دھرم کے ٹھیکے دار آج انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک دھرم کے ٹھیکے دار ہی ہے اور انہیں اپنی ٹھیکے داری دکھانا بھی شروع کر دی شکریہ ندہ آپ کا ہم سے بات کرنے کے لئے لیکن ایسے بہت سے اور بھی مہیلائیں ہوں گی جو آپ کی اس لڑائی میں آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ ان کے مقصد بھی کئی نہ کئی آپ سے ملتے ہوں گے بڑھتے آگے رکرٹنے آگلی خبر کا اب بات گائے کی نام پر ہو رہی ہنسا جسے لے کر سپریم کورٹ سخت نظر آ رہا ہے آج سپریم کورٹ نے گوارک شاہ پر ہنسا کرنے والوں کو لے کر آدیش جاری کیا جس میں راجس سرکار کے لئے گائیڈ لائنز جاری کی گئی تو وہیں بھیر تنطر کے ہنسا پر سرکار کو سنسد میں کانون بنانے کی صلاحہ بھی دی گئی ہے سپریم کورٹ نے اپنے اس اہم فیصلے میں کانون بنا کر بھیر کے اس انصاف کو روکنے کی بات گئی ہے الگ الگ کانون اسے لے کر بنایا جائیں سخت پراؤدھان اس میں ہو لیکن لوگ تنطر میں بھیر تنطر کی کوئی جگہ نہیں ہے یہ ساف کر دیا ہے سپریم کورٹ نے کانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے اور کوئی بھی وقتی کانون سے اوپر نہیں ہو سکتا اب ایسے میں کیسے سرکشہ ویوستہ کو بنایا جائے پکتہ کیا جائے اس کی ذمہ داری راجسرکار کی ہے چار ہفتے کے اندر ان گائیڈلائنز کو لاغو کرنا ہوگا کانون یوستہ کی ذمہ داری راجسرکار کی ہوگی لیکن ساتھی سنسد سے بھی یہ گزارش کی ہے کیندر سرکار سے کہ وہ سمویدھان کی رکشہ کرے اور اس کے لیے سنسد میں کانون لائے جائے جس کے تحت اپرادیوں کو پن لائز کیا جائے ان پر سزا کا بھی پراؤدھان ہو اس پورے معاملے کو سپریم کورٹ تک لے کر آنے والے تحسین پونہ والا ہمارے ساتھ ہیں کہ لوگ تنتر میں بھیڑ تنتر خطہ ہی اللاؤڈ نہیں ہے سپریم کورٹ نے صاف کہا جی لوگ تنتر میں بھیڑ تنتر خطہ ہی اللاؤڈ نہیں ہے اور یہ راجیوں کا دائتوہ بنتا ہے کہ ایک انکلوزف سوشل آرڈر بنائے یہ سپریم کورٹ کے بہت ہی کڑی نندہ ہے راجی سرکاروں کی اس کے علاوہ جو ہم نے ماننی سپریم کورٹ کو کچھ سجیشنز پیچ کیے تھے ہمارے وکیلوں کے تحت سنجے ہگڑے اور آنس کے تحت جو ہم نے ان کو کہا تھا کہ کس طرح کی پریونٹیو میجرز ہو سکتے کیورٹیو میجرز ہو سکتے اور انیہ میجرز ہو سکتے اس کو ماننی سپریم کورٹ نے کنسیڈر کیا ہے اور اس کا ڈیٹیل ججمنٹ وہ دے گا اور 20 آگست تک وہ ایمپلیمنٹ کرنا ہے کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ راجیوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ناگرکوں کے سرکشہ کی بلکل یہ راجیوں کا دائتوہ بنتا ہے کہ ناگرکوں کے رکشہ ہو ان کی سرکشہ ہو اور یہ سرکشہ گیرنٹیڈ ہے تو یہ سرکشہ ان کو کرنا ہی ہوگا اور کیندر سرکار کو بھی اس نے پارٹی بنایا ہے ہماری پیٹیشن کے اندر اور ان کو کہا ہے آپ بھی آپ کی ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتے مجھے لگتا ہے کہ کہ کہیں پر بھی کرائیم ہو وہ اس کرائیم میں کومپیٹیشن نہیں ہو سکتا ایک بھی کرائیم نہیں ہونا چاہیے یہ پردان منطری جی نے بار بار کہا ہے یہ پارٹی کے ہماری یہی بھومی کہا ہے ہماری سرکار کی یہی بھومی کہا ہے اور اب بعد بی ایس پی کے راشتر اوپادیک شور نیشنل کوارڈینیٹر جے پرکاش سنگھ کی جنہیں راہل گاندی کے بیان کے خلاف بیان دنا مہنگا پڑ گیا بی ایس پی نے کاروائی کرتے ہوئے جے پرکاش کو تتکال پربھاو سے پارٹی کے سارے پدوں سے ہٹا دیا ہے جے پرکاش نے راہل گاندی کو پی ایم پد کے لیے ناقابل بتایا تھا وہی سونیا گاندی کے ویدیشی مول کا مددہ بھی اٹھایا تھا ایک بچہ یا تو ماں پہ جاتا ہے یا باپ پہ جاتا ہے کسی پہ جاتا ہے یا ماں پہ یا باپ پہ اگر راہل گاندی اپنے باپ راجیب گاندی پہ چلا جاتا تو ایک بار کے لیے بھارت کی راجیتی میں سفن ہو بھی سکتا تھا لیکن وہ اپنی ماں پہ چلا گیا اور اس کی ماں ویدیش کی ہے اس کا گھون ویدیشی ہے وہ مددہوے کے ساتھ کہتا ہوں بھارت کی راجیتی میں راہل گاندی کبھی سفن نہیں ہو سکتا ان کے دوارہ اس قسم کی کئی کئی باتیں ان کی ویکتی کا سوچ کی اپجہ تتھا بی ایس پی کی نہیں ہے اور ساتھی بی ایس پی کی سوچ انہوں نے جو بھی کل کچھ بولا ہے تو یہ سب بی ایس پی کی سوچ و نتیوں کے ورد بھی ہیں جسے اتی گمبیرتا سے لیتے ہوئے تتھا پارٹی وی مومن کے ہیت میں بھی آج ہماری پارٹی نے نئے نئے بنے بی ایس پی کے راستے اپادیکس سری جیب پرکات سنگھ کو ان کے اس پد سے تتکال پرباب سے ہٹا دیا گیا ہے اور ساتھی ان کو آج ہی بی ایس پی کے راستے کورڈینیٹر کے پد سے بھی ہٹا دیا گیا ہے 2019 کا چناف ساتھی تین راجیوں میں ہونے والے ویدھان سوا چنافوں کو لے کر گھٹ بندن کو لے کر کسی بھی صورت میں کوئی رسک لینے کے موڈ میں مائیواتی نہیں ایک بریک کے لئے ہم یہاں رکھ رہے ہیں لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے